ہلو ٹھا کلاس ای ہوبی آپ سے رابطہ ہے تو بلکل اگزیکٹلی میں وہیں سے شکل سٹارٹ لینے لگا ہوں ہم لوگ نیریشن کر رہے تھے ڈائرکٹ اور انڈائرکٹ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے تو آج بھی اس کی جو نیکس کیری ہے وہ ہے آپٹیٹیو سینٹنس اس کو نمبر فور کیری میں آپ لاسکتے ہیں اپٹیٹیو سینٹنس جو ہے اس کو اردو میں آپ وہ کہہ دیتے ہیں دعائیہ سینٹنس جس میں دعا بھی دی جاتی ہے تمنا بھی کی جاتی ہے یہ جو سیڈ ہوتا ہے ہم نے سیکھا تھا سیڈ تو اس سیڈ کے جگہ آپ نے جملے کے حساب سے کبھی آپ لگا دیں گے بریٹ اگر آپ قومے کے اندر والی سپیچ جو ہے اس کی بات میں کروں گا تو وہاں پر جملے کے حساب سے آپ وہ لگا دیں گے پریٹ کبھی پریٹ آ جائے گا اور کبھی اس کو جملے کے حساب سے آپ ویشٹ ویشٹ میں بدل دیں گے سیڈ ٹو کو لیکن یہ پتہ آپ کو پھر بھی جملے سے ہی لگے گا اور اگر جملے کے اندر کوئی بری بات کی گئی ہے تو کرسٹ ایک لفظ ہوتا ہے ہی کرسٹ لانت بھیجنا یا برا بلا کہنا اس کو ہم اس لیول پہ پھر اس کو یاد کرتے ہیں کرسٹ کے نام سے کرسٹ بھی اس کا ساؤنڈر اکثر بولا جاتا ہے تو جب بھی یعنی وہ آ جائے گا کوئی بری بات بیان کی جائے گی اس کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو ہم کرسٹ کے اس میں سے بدل دیں گے جس طرح سیٹ آئے گا تو میں نے بتایا اس کو جو اندر والی سپیچ ہے اس کو سیٹ کو ہم پھر پریٹ کہہ دیں گے یا پریٹ فار پریٹ فار کہہ دیں ہی پریٹ فار like this اور اگر کوئی جملے میں وشت موجود ہو کوئی خواہش پائی جائے وشت میں نے خواہش تو پھر آپ اس کو وشت فار میں بدل جاتے ہیں اسی طرح کرسٹ کا لفظ ہے تو پھر اس کو کرسٹ فار کرسٹ میں بدل دیا جاتے ہیں کرسٹ فار میں لیکن اگر وہ ایک جملہ آئے گا would that کومہ کے اندر والی سپیچ میں would that آ جاتا ہے بعض اوقات اس would that کو ہم پھر ختم کر دیتے ہیں اور سیٹ کو وشت میں بدل دیتے ہیں باقی جو ہے تبدیلیاں اسی طرح رہیں گی آپ اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں میں تو فار ایک سیمپل ایک جملہ میں لکھتا ہوں لیکن ٹینسز کی تبدیلی پرونانس کی تبدیلی وہ بیسے ہی رہے گی he said may you live long ایک جملہ ہے he said may you live long اس کو اگر ہم دیکھیں he said may you live long تو یہاں پر ڈسکرپشن آپ کو یہ ملے گا he said may you live long تو اس کو آپ دیکھیں said ہے یہ اور یہ میں ہے میں کو جو پاس میں کرتے ہیں تو وہ might بن جاتا ہے باقی you جو ہے ہم نے بات کی تھی یہاں پر جو second pronoun ہوتا ہے وہ me کے طور پر ہوتا ہے تو اس سے ہم بدل جاتے ہیں تو اس کو جب ہم change کریں گے تو آپ نے چونکہ may you live long یہ ایک دعا ہے یہ optative sentence جو ہے دعایا sentence کہلاتا ہے دعایا جملہ ہوتا ہے یہ optative اس میں دعا ہوتی ہے یا کبھی خواہش ہوتی ہے یا کبھی برا بلا کہہ دیا جاتا ہے تو بد دعا کرنا دعا کرنا یہ سارا اس sense میں آ جائے گا تو آپ نے جملے کے ساب سے دیکھنا ہے یہ خواہش ہے یا دعا ہے تو یہ دعا ہوتی ہے may سے جو start ہوتی ہے may you live long mostly یہ دعا دعا میں شامل ہوتا ہے تو آپ اس کو کریں گے he set اب set کو آپ نے دیکھا جب یہ دعا ہے تو یہاں کیا ہو جائے گا prayed آپ کرو he prayed اور کماز ختم کر کے ہم نے that لگانا اس میں بعد پر to لگتا ہے لیکن اس category میں optative میں that آئے گا تو آپ that لگ دیئے اور باقی اپنی routine کی تبدیلیاں کیجئے یہ جو you ہے یہ یہ me ہوتا ہے اب to me بنجے i there i اور یہ may ہے یہ باہر past ہے تو اندر past بن جاتا ہے تو یہ may might میں بدل جاتا ہے that i might might کے بعد verb کی form جو ہے وہ same رہتی ہے اس لئے یہ live کا live آجائے گا اور long ویسے آجائے گا تو اس طرح یہ جملہ clear جائے گا he prayed that i might live long so اس طرح یہ باقی rules جس ہم کرتے رہے ہیں sim اس category میں بدلیں گے اور دیکھ he said to me اب می یہاں آگے ہے نہ لکھا ہو تو می موجود ہوتا ہے وہ hidden he said to می جب ہم لکھیں گے تو next آپ کہہ سکتے ہیں می سکتے ہیں یو گیٹ می یو گیٹ پھرس دو فرس پرائیس دوبارہ اسی طرح کیجئے اب یہاں پر می یو گیٹ یہ دوبارہ گیٹ دو فرس پرائیس اب آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ می جو ہے یا تو ویش ہوتی ہے یا دعا ہوتی ہے اب ہم فرس پرائیس کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو سنس کرنا چاہیے یہاں پر خواہش کا اظہار کیا جا رہا دعا بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ خواہش ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کو جب ہم ڈسکرائیب کر دیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں پہلے عرز کیا ہے جب بھی یہ خواہش کا اظہار ہو جائے تو ہم یہ بھی لکھ سکتے یہ ویسٹ فور یہ ٹو لکھا ہوا ہے لیکن آپ لکھیں گے یہ بھی ٹھیک ہے اس کو آپ کلیئر کر دیں گے اسی طرح دیٹ لگائیے اور اسی طرح چینجز کیجئے یو نے می سے بدلنا ہے تو آئی آئی کے بعد می ہے اور ہم نے کہا تھا می جب آجائے تو وہ get the first price یہ ویسے ہی سب کچھ آجائے گا کیونکہ چینج نہیں کر سکتے this is the reason کہ اس طرح ہم narration کو solve کرتے ہیں تو optative sentence میں بس یہ تبدیلی ہے کہ set کو آپ نے جملے کے حساب سے بدلنا ہے ٹھیک اور یہ that نے آنا ہے اور باقی اسی طرح تبدیلی ہیں جو آپ کو کلاس میں سمجھ گئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو ان باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں اور یعنی practice کیجئے اپنے ہاتھوں سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے ہو کیا رہا اور دیکھتے ہیں اس کی example اس کو اپنے practice میں رکھنا ہے تاکہ آپ اسے کر سکیں easily گھر میں لیکن یہ ساتھی چیزیں جو ہیں اسے focus میں رکھنی آپ کو چاہیے جو پچھلے rules ہیں انہیں بھی آپ دھیان میں رکھیں تو then you can go well he said to me may you go to the hell he said to me may you go to the hell hell you know تو یہاں پر آپ کو سمجھ جا رہی ہوگی کہ کوئی دعا نہیں ہے hell آگیا ہے تو اب آپ اس کے حساب سے change کر دیں گے he cursed بعد دعا دی اس نے مجھے he cursed for me that پھر روٹین میں جائیے you me i یعنی یہاں me ہے یہاں you ہے پھر ہم i لکھ رہے ہیں آپ نے دیان رکھ رکھ نا یہ u ہے یہ subject case میں ہوتا ہے اور جو یہ اندر case ہوتا ہے pronoun کا اسی case میں اس ہوتا ہے اس لئے change ہوتا ہے that i might may might میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے باگ same کیونکہ might کے بعد verb کی form first ہوتی ہے اس لئے ہم نہیں change کر پہ رہے there i might go to the hell this is the change there i might go to the hell اس طرح یہ بد دوا بھی اگر کچھ دے رہا ہے تو پھر اس طرح آپ اس words کو change کر دیں گے ویش کو کر کو لائک دیس اور آپ دیکھ لیں جس رہا would that آجاتا ہے he said would that i had succeeded he said would that ہم ہم کہا تھا جب would that آئے گا would that کو آپ ختم کر دیں گے would that i had succeeded would 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 that i had succeeded تو اس عالم میں would that i had succeeded اس کا ہم نے دھیان اس طرح رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو سیم اب چونکہ یہ would that ہے would that ایک خواہش ہے پھر سب سے پہلے تو اس کو کیجئے he wished he wished اس میں جب ابھیشت کر دیں گے تو باقی جو that اسی طرح لگائی ہے اور یہ جو ہے نا اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے اور باقی روٹین میں جملہ بنا دیں that اب me ہے i ہے تو i کہی رہ گا that i یہ change نہیں ہوگا کیونکہ جہاں me ہوتا ہے پھر وہ i بن جائے گا اس لئے unchangeable i had succeeded یہ جو perfect chances ہوتے ہیں یہ ہم پہلی بات کر چکے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتی لیکن یہ جو i ہے اصل میں یہ he سے بدلے گا کیونکہ ہم نے پرس پرسن کہا تھا یہ اس سے بدلتا ہے i جو ہے یہ he سے بدلتا ہے تو اس لئے یہ he بنے گا not this اس سے انچینج ہوگا تو he wished that he that he had succeeded یہ would that جب بھی آئے گا آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے اس کو کچھ نہیں چینج کرنا تو اس طرح یہ آپ examples اپنے ذہن میں رکھئے اور اس کی practice جو ہے آپ بس اس میں ہی کر سکتے ہیں اپنی notes سے جو آپ کے بعد notes available ہیں ان سے practice کیجئے اور جو کے problem ہو وہ آپ contact comment کر سکتے ہیں موسیقی